اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی پی سپورٹس اگر سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی تھی اور ساتھ لگے بے لیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تا کہانے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائے یہاں سب سے پہلے ہم بات کریں گے شاید خان افریدی کے حوالے سے ان کے حال انہوں نے ایک بہت بڑا بیانگیا ہے بابا راس ان کے حوالے سے اس کے بعد ہم بات کریں گے دورہ اسٹیلیا کے حوالے سے جو پاکستان کا دورہ کرنا ہے اسٹیلیا کی ٹیم نے اس کے بارے میں کہ اسٹیلیا کا کیا کہنا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پی اے سل کے حوالے سے کہ پی اے سل کا حوالے سے بہت بڑی خبر نکل کے آ ریا اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کل لنکا پریمر لیگ کا فینل ہونے جا رہا ہے تو اس کا کیا بنا ہے گالک لیڈیئٹر اور جفرہ کین کے درمیان فینلڈ ہوئے اس کے درمیان کیا بنا ہے ان کی کیا سنات آلے وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ میٹھیو ہیڈن جو کہ بچھلے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کے ہیڈ کوچھ کے دور پر فریسر انجام دے رہے تھے اس کے حوالے سے کیا خبریں نکل کے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور چیبل جو ہے انگلینڈ اور اسٹیلیا کے فارمر سابق فارمر پلیئر ہیں ان کا بیان آیا ہے اسٹیلیا کے لیے کہ اس میں ان کا کیا کہنا تھا اسٹیلیا کے ٹیم کے حوالے سے وہ بھی آپ کو سارا آگاہ کریں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو کہیں گے آپ نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام لاٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے تو جی ہاں سب سے پہلے بات کریں گے شاید خان افریدی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جب بابا رازم کو کپتانی دی گئی جی تھی اس کے خلاف تھے پرسنی طور پر میں ان کے خلاف تھا کہ ان کو کپتانی نہیں دے دیجئے کیونکہ جب کپتانی دی جاتی ہے تو بوجھ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کپتانی کو بر سیلیکٹر سے بات کرنا پی سی بی سے بات کرنا پھر پلینوں کو آپ کے درستنبالنا تو کار کردگی پر جو ہے سوالیں نشان رہے تھے لیکن شاید افریدی کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرے فیصلے کو غلط ثابت کیا اور اللہ کرے کہ اسی طرح ہی بابا رازم جس طرح پرفارم کر رہے ہیں ایزار کپتانی کے اندر اسی طرح ہی وہ قیم رہے ہیں اور اپنی پرفارمس کو جاری رہے اور پاکستان کو خوشیہ جیت کر پاکستانی عوام کو خوشیہ دے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ وہ کپتانی کے حوالے سے جو بھی آتا ہے کوئی شروع میں تو اچھے میں ٹائم نکلتا ہے لیکن جب آخر کے وقت آتا ہے پاکستان ٹیم کے سینئر ہو جاتے ہیں جب ان کے چھوڑنے کا بقیہ جاتا ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں جاتے کیونکہ نام لیا جائے سر شاید خان افریدی کا دس دوہزار دس دوہزار گیارہ کے اندر وہ انجوائے کر رہے ہے ایسا کپتانی کے اندر لیکن دوہزار گیارہ کے اندر جب وہ ایسا کپٹن ورلڈ کپ کے اندر ہے تو ان کے لیے ایک ڈرونر خواب بن کر وہ کپتانی ہے اس لیے وہ فرنچائز جس میں بھی کھیلتے ہیں وہ کپتانی کو لائک نہیں کرتے وہ کپتانی سے دور رہتے ہیں اس کے بعد آج ہم سرفراس کے حوالے سے سرفراس کے بارے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سرفراس میں بھی دوہزار اٹھارہ انیس تک جائے گا ہے چمپئن ٹرافی جتوائی لیکن ان کو ایک سریز دو سریز ہے لے ٹو بھی ایسا کپتانی ہے اور وہ آج کال ٹیم صاحب ایسی گھوم کر رہے ہیں ٹیم میں کھیل لی رہے کہ کوئی زوان باشا رہا بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کے بعد ورات کولی کی بات کریں گے وہ پورے پچھلے سال بہت اچھی پرفارم دیتے گئے لیکن اس کا ورلڈ کپ کے اندر بالکلی بدقسمت رہے میں یہ کہوں گا کہ وہ چارلیس گی کی سون z نے ٹی ٹوینڈی سے کیا کہتا ہے قپتانی دستیفہ دیا تو ان سے ون ڈے کپتانی بھی بھی چھیل لی گئی تو ایسا کپٹن جو بھی آیا اس کو آخر میں جو آہا لاصٹ ان کے کیریئر ہوتا ہے وہ چھاری رہتا تو شاید فن افریدی کا کہنا میں بیسٹ ویشز بولوں گا کہ اللہ تعالی کو خمیاب رکھے اور پاکستانی ٹیم کو خوشیوں دے اس میں اسٹریلیا کے دورے کے حالے سے بات کریں گے کہ گرینٹ چیبل کا کیا کہنا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹریلیا کو جو سیلیکٹر ہیں ان کو پوری ٹیم پاکستان بھیجنی چیئے یعنی کہ جو سینئر پر ہیں فل مضبور ٹیم پاکستان بھیجنی چیئے نہ کہ ایسے لیلو پنجو بھیج دیں کہ وہ ویسے نام خانہ پوری کر کے واپس آ جائے ایسی بات نہیں بلکہ پوری مضبور ٹیم ایرن فنچ ہو گئے ڈائیوڈ وارنر ہو گئے سمیت ہو گئے ہیزل گونڈ ہو گئے میچر سٹاک سب کو جو ہے وہ پاکستان بھیجنا چاہیے تاکہ اچھا مقاملہ دیکھنے کو ملے اس کے بعد پی ایسیل کے حوالے سے بات کریں گے بہت بڑی خواب نکل کے آ رہی ہے وہ یہ نکل کے آ رہی ہے جو پی ایسیل کے پلاتینیم کے مین پلیئر تھے وہ شروع کے دنوں کے اندر وہ پاکستان پی ایسیل کو آویلی بلنی ہو گئے ٹیموں کو آویلی بلنی ہو گئے کیونکہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے سریز آ رہی ہے اس کے حوالے سے جیسن رے ہو گئے لیونگ سٹون ہو گئے اس کے علاوہ آجل رشید ہو گئے پانچ سے چھے پلاتینیم کے ٹیگری کے اندر جو تھے وہ پاکستان پی ایسیل کے اندر شروع میں آویلی بلنی ہو گئے کیونکہ جو ویسٹ انڈیز اور ایسیل کے سریزوں نے جاری ہے وہ پانچ ٹی ٹوئنٹی اور دو ٹیسٹ میچ ہیں پہلا ٹی ٹوئنٹی میریات کے حال میں مومن کھیلا جانا ہے بائیس جنوری کو اور پاکستان سوپر لیٹ کا آدھا اور اس ٹائیس کو بہیس جنوری کو پہلا ٹی ٹوئنٹی ان کا ہے اور بہترین بغیاء کسی وقفے کے تیہیس جنوری کو جو ہے دوسرا ٹی ٹوئنٹی ہے پھر ایک دن کے وقفے سے دو دن کے وقفے سے چھپیس کو ان کا تیسٹ ہا ٹی ٹوئنٹی ہے اور چوتھا انتیس کو اور پانچو آئے تیس جنوری کو گا ٹی ٹوئنٹی اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو پلئیر ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی کھر رہے ہیں ٹیس سکورٹ کے اندر شامل نہیں ہے جو تیس طریقہ ہونے نکلیں گے تو پھر آ جائیں گے پاکستان اور پھر ان کو کیا کہتے ہیں ان کو بابل کے اندر آنا پڑے گا تیم دن کے اندر آنے پڑے گا اس کے بعد جو کے پی ایس ایل کو ٹیم کو جوائن کرنا ہوگا یہ خبر آ رہی ہے اس کے حوالے سے اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں میٹھو ہیڈن کے حوالے سے میٹھو ہیڈن کی خبر نکل رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھو ہیڈن کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان صاحب پاکستانی ٹیم صاحب کرنا چاہ رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے وہ طریقوں کے پل باندھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہا جا رہے ہیں کہ وہ ایزا کیا کہتے ہیں ہیڈ کوچ نہیں رہیں گے بلکہ ایک منٹوئر کے دور پر پاکستانی ٹیم کے ساتھ رہیں گے یہ خبر نکل کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ آخر میں ہم بات کریں گے لنکا پریمر لیک کے جس کے اندر کل بہت ہی اچھا زبردست میں دیکھنے کو ملا ہے لنکا کے ٹی ایم لنکا لیک کے اندر گالے گلیڈیٹر اور جوفرا کین کے دریمان کھلا گیا جنہوں نے ٹو تھاؤزن ٹو کا ٹاگر دیا تھا گالے گلیڈیٹر کو جس کے جواب میں اوپننگ کا آغاز بہت ہی اچھا رہا ہے سلنکا کے اوپنر تھے تھنگا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا مجھے نام ابھی نہیں آ رہا انہوں نے بہت ہی جاریحانہ شروع میں انہوں نے اس کے لئے کیوں سولہ سے سترہ بولوں پر انہوں نے فیفٹی مکمل کی اور جو تین سے چاروں کے اندر انہوں نے چار سے پانچوں کے اندر انہوں نے ساٹھ سے ستر رنگ جوڑ لیے تھے لیکن ایک دم ہی دو تیل اکٹھے گریہ اور گالے گلیڈیٹر ٹیم دباؤ میں آگئی اسی طرح تو تقریباً تیس سے چالیس سکور سے گالے گلیڈیٹر ٹیم ہار گئی اسی طرح جوفرا کین دو ہزار اکیس کی چمپئن بنی ہے لمکیا پریمر لے کی اس کے لئے شوائن ملے کی کافی شاندار بیٹنگ بولنگ رہی ہے وہاگ ریاض کی شاندار رہی ہے اس کے بعد اس روان شرواری کی اسی ٹیم میں کھیل رہے تھے ان کی بھی کار کردگی شاندار رہی ہے میں نارمل دیکھا جائے تو دونوں ٹیموں کے معاشر بہت اچھی کار کر دی رہی ہے تو اس کے بعد اگلی آنے والے سیزر یہ ایک اچھی خوشکبری کے بعد یہ ہے کہ گالے گلیڈیٹر ٹیم دوسرا سیزن کھیل رہی ہے لنکا پریمر لیگ کے اندر اور دونوں سیزر کے اندر وہ فینل میں پہنچ رہی ہے پھر آکے رن ارپ ہو جاتی ہے لاسٹ میر سینل آکے ہار جاتی ہے تو اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب ہی کا سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دوئیت اکانی تمام ویڈیو آپ تک مل جگہ آپ کا اپنے دوست کو دیئے اجازت اللہ حافظ آپ کا اپنا پیارا دوست تارک محمود خوش رہی ہے خوش رکھیے اللہ حافظ